آپ کو کہا ڈیٹا بتا رہا ہے پانچ مرلے کا گھر سب سے پہلے بکرائے اور زیادہ بکرائے ہیں تو رینج آپ ڈیٹرمنن کر دیں کہ میں نے پانچ سے سات مرلے کی رینج میں جانا ہے فیلحال میں نے دس کو بارہ کو ہاتھ نہیں لگا اس کے بعد آپ کا جو پرافٹ ہے اس کے بڑے گھروں میں پرافٹ زیادہ مل جاتا ہے لیکن صاحب در انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے اسی طریقے سے رینوویشن کی جو قوالیٹی ہے وہ آپ کے اوپر دو کنال کا جس نے گھر لینا ایک کنال کا گھر لینا اس کے نخرے بھی بڑے ہوتے ہیں سو کچھ کنسیڈریشن اس بزنس میں جب آپ آتے ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے پہلا تو فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کس رینج کے گھر خریدنے اگر آپ ہائر رینج کے خریدیں گے تو کسٹمر کام ہو جائے گا کیونکہ آج کل کلات میں ہائر رینج کی گھر بیچنا مشکل ہے میں نے آپ کو کہای ڈیٹا بتا رہا ہے پانچ مرلے کا گھر سب سے پہلے بکر آئے اور زیادہ بکر ہیں تو رینج آپ ڈیٹرمنن کر دیں کہ میں نے پانچ سے سات مرلے کی رینج میں جانا ہے فی الحال میں نے دس کو بارہ کو ہاتھ نہیں لگانا اس کے بعد آپ کا جو پرافٹ ہے اس کے بڑے گھروں میں پرافٹ زیادہ مل جاتا ہے لیکن صاحب در انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے اسی طریقے سے رینوویشن کی جو قوالٹی ہے وہ آپ کے اوپر دو کنال کا جس نے گھر لینا ایک کنال کا گھر لینا اس کے نخرے بھی بڑے ہوتے ہیں تو باز ہوا ایک تو مارکٹ کام ہے پھر اس مارکٹ کے اندر بھی ایک نخرے والا آ جاتا ہے تو اس کی صاحب در کسٹمر کو کام دے جاتے ہیں پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب پرافٹ کتنا ہونا چاہیے تو صاحب در ہے لوکل مارکٹ کیا ہے بائن کیا ہے میں سارے میں آپ کو فارمولے بتاتا ہوں لیکن الٹی میٹلی جو ڈیٹا ہمارے والا بتاتا ہے مینیمم بیس سے تیس پرسنٹ پرافٹ ہے آپ کی بائن کا ایک کروڑ پہ آپ نے گھر خریدا تو اس کے اوپر آپ کا بیس سے تیس لاکھ روی کا پرافٹ ملنا چاہیے بیس پونٹی تھرڈی پرسنٹ تیس مینے کے اندر آپ کو ایک گھر ٹن دیتا ہے میں سیلنگ پرائس کی بات نہیں کر رہا میں بائنگ پرائس کی بات کر رہا کروڑ کا گھر خریدا تیس پیمتیس لاکھ روی آپ نے اس کے اوپر لگایا دو کروڑ کا آپ نے شاید بیچا ہو لیکن جو آپ کی بائنگ انویسمنٹ ہے وہ ایک کروڑ کی تھی تو آپ کو اس کے اوپر بیس لاکھ مل جاتا ہے تو دیتا ہے سفیشنٹ اسی طریقے سے ٹارگٹ مارکٹ کیا ہونی چاہیے جو ہوم سیلرز ہیں they will like to willing to sell their homes at or below the market value ایسی جگہ جہاں پہ لوگ اپنی گھروں کا سستہ بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں بہت پرانا گھارہ گئی وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو کون سے لوگ ہیں جو گھر اپنا مارکٹ سے سستہ بیچ جاتے ہیں وہ لوگ جو کے انٹرسٹڈ ہیں گھروں میں رینوویٹڈ گھروں میں یعنکہ دیتا ہے وہ گھر نیا نہیں لینا چاہتے مطلب میں نہیں لینا چاہوں گا نیا گھر یعنی کبھی نیا گھر کسی کو رکومنڈ نہیں کرتا میں اس کے پروگرام بھی کی ہیں پورا 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 پروگرام کیا تو اس کی سمری یہ ہے کہ I can prove it to you کہ it is not a good investment buying a brand new house اکے اکے ہی طریقے سے آپ target market کے لیے the best market جو کہ آپ کی پاس ہے وہ یہی ہے کہ جیسے علاقے میں آپ رہتے ہیں where دفتر بناؤں یا نہ بناؤں ضرورت ہی نہیں دفتر بنانے کی اگر آپ کسی اچھے علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کی وہاں پر goodwill ہے تو آپ اسی علاقے میں کی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ ایک وہ صرف ایمی گھر خریبتا ہے بیشتر ہے پھر پندرہ سال سے ہی کر رہے ہیں کیوں مسجد پہ جاتا ہے سارا اس کی یاری دوستی ہے جو گھر بیچنا چاہتا ہے اسی کو کہتا ہے یارو میرا گھر ہے تو بیچنا نا اس کی goodwill بنیش ہے وہ گھر کے پروپیٹی ڈیزر کے پاس جاتا ہی نہیں ہے وہ صاحب سے پہلے اس کو بتاتے ہیں اس نے خود لینا ہوتا تھا لے لیتا ہے نہیں لینا ہوتا پھر وہ پروپیٹی لوگوں کو پاس جلتا ہے یا کسی کو بتا جلتا ہے تو گھر سے آپ اپریڈ کر سکتے ہیں آپ کو آفیس کی ضرورتی نہیں اس میں کوئی ایسی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی ایسی کوئی فکسٹ کاسٹ یا فکسٹ انویسمنٹ نہیں ہے جس پہ آپ پریشان ہو کہ شاید میں یہ دفتر کھولنا پہے گا میں یہ کرنا پہے گا تو آپ کی ٹارگٹ مارکٹ اس پہ ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ کا علاقہ کیا ہے آئیڈیلی سپیکنگ اگر آپ کی ضرورتی نہیں ہے تو یہ بینیفٹ بھی اس چیز میں آتا ہے کہ اگر آپ کی ضرورتی نہیں ہے اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ فرض کریں ہزار دو ہزار پتنا سو گھر ہے اور ایک دو مسجدیں ہیں ٹائٹ نیور اٹھا ہے اور آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں سارے تو پھر اس جگہ پہ جو آپ نے انویسٹ کیا ہے بائی لیویگن دیٹ پلیئے صاف درہا کہ میں ایک باہر کے بندے سے زیادہ اپنے مسائے سے بزنس کرنا زیادہ پرسند کروں گا اگر آپ اس علاقے میں کرتے ہیں تو آپ کے لیے تو پھر آپ کو بزنس پریمیسیس کی ضرورت نہیں ہے